ہلو مائے ڈیئر فینڈس اسلام علیکم پولیس کانسٹیویل انٹریو کسچن امپارٹنٹ امپارٹنٹ کسچن ایس پولیس اسٹینس فار یعنی پولیس کا مطلب ہے کیا آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی پولیس انٹریو کی جس میں میں نے پہلے پندرہ کسچن کیے تھے اور یہ ویڈیو جو ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اپلوڈ ہوئی ہے یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ you can see سو اس کے بعد ہم نے سکسٹین سے سٹارٹ کی ہیں یہ کچھ اہم کسچن ہم نے اوپر لکھا ہے یہ ہمارے واتس اپ گروپ کا نمبر ہے آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو واتس اپ پہ میسیج کر سکتے ہیں سو کسچن ایک امپارٹنٹ ہے کہ پولیس کی میننگ کیا ہے وات اسٹینس فار پولیس پی فار پبلک آفیسر فار لیگل انویسٹیگیشنز اینڈ کرمینل امرجنسیز یعنی کہ ایٹ ریفرس تو آفیسر ویڈیو اینڈ تک دیکھیں یہ پوری ویڈیو آپ کے لئے ہے کچھ اہم سوالات انشاءاللہ آپ کی ہلپ ہو جائے گی دیکھیں پریس جو سٹوڈنٹس تھے پولیس کانسٹربل میں آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے انہوں نے بتایا کہ سر ہم سے کیپیٹل پوچھا ہے آپ پوچھے گئے تھے کیپیٹلز یعنی کہ اگر آپ پوچھیں کہ سر کتنے کیپیٹل یاد کریں تو میں کتنے لکھوں گا تو یہ میری ویڈیو ایک موجود ہے ہم نے پچاس امپارٹنڈ دیش فیفٹی پچاس ایشے امپارٹنڈ دیش جنوں کے کنٹری جو ہیں وہ آپ یاد کر لیں گا پچاس نہیں تو فورٹی موسٹ امپارٹنڈ جن کے نام آپ کیا آپ کو آتے ہیں آپ نے کہیں نہ کہیں سنے ہیں ٹی وی پہ کدھر بھی تو فیفٹی اور فورٹی چالیس ایشے دیش جن کی جو ہیں کیپیٹل آپ کو ضرور یاد ہوں کرنسی نہیں تو کیپیٹل ضرور جیسے کہ پہلے پہلے آپ اپنے جو ہیں کانٹیننٹ پہ آئیں ایشیا پہ اس سے پہلے پاکستان کے نیبر کنٹریز جو ہیں انڈیا ایران چائنا افغانستان ان کے آپ یاد کر لیں فیلڈ ایشیا پہ آئیں ایشیا میں جو بھی دیش ہیں ان کے کیپیٹل آپ یاد کر لیں میری ایک الگ سی ویڈیو ہے کیپیٹل اور کرنسی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں لنک بھی شیئر کر دوں ڈسکرپشن میں اس کے بعد اسپیلنگس انہوں نے بتایا کہ سر اسپیلنگس بھی پوچھے گئے تھے کافی اب اسپیلنگ ہیں ہمارے جو آئی سی سی کے ٹیسٹ ہیں آئی سی سی ٹیسٹ نمبر ون سے لے کے نمبر ون سے لے کے ون سیونٹی سیون تک جو بھی پیپر ہم نے بنائے ہیں آپ دیکھیں اس میں کافی سارے اسپیلنگس ہیں ایمپارٹنٹ جو کہ سیمپل پیپر کر جاری ہوا سینجسٹی کا وہ بھی کچھن ہماری ٹیسٹ میں شامل تھے ایمپارٹنٹ ہم لیتے ہیں ان سے ویب سائٹ سے اینڈ بکس سے یہ بھی آپ سے وہی سوال کریں گے اور وہی آپ سے سپیلنگس پوچھیں گے جو کہ مشہور ایمپارٹنٹ ہے ہم نے پہلے بھی کافی بنا دی ہیں یہ اس کے بعد آپ سے اسپورس کچھن کر سکتے ہیں یعنی اسپورس کے لحاظ سے کہ اب جو ہے ٹی ٹوینٹی کا ورڈ کپ کس نے جیتا تھا اس سال جو کہ انڈیا نے جیتا تھا رانا رب کون تھا ٹھیک ہے تو او ڈی آئی کا مدد کیا ہے ون ڈی ٹرنیشنل کرکٹ ٹیسٹ میچ جو ہے کتنے دن تک چلتا رہتا ہے را کا کیا مطلب ہے ٹائی کا کیا مطلب ہے یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور ٹیسٹ کے لحاظ سے اوڈیا کے لحاظ سے اور صرف کرکٹ نہیں فوٹبال کے لحاظ سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آنے والا جو ہے ورڈ کپ ہو کپ ہو سکتا ہے پھر یہ اس انٹریو آلے یہ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا اور آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ایس ٹی ایس آپ نے کس ٹیسٹنگ سروس کے تحت یہ ٹیسٹ دی ہے تو آپ کہیں گے کہ سر ایس ٹی ایس سبا ٹیسٹنگ سروس آپ سے پوچھ سکتے ہیں ایس ٹی ایس کا فل فارم بتائیں یہ آئی بی اے کیا ہے یہ آئی بی اے کا ٹیسٹنگ سروس ہے یعنی انسٹیٹوٹ آل بسنس ایڈمنسٹریشن سو وہ ہے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی اسٹرنگ جانے کے خاص بات آپ کی مین طاقت کیا ہے اپنے بارے میں کچھ پازیٹیو بتائیں تو یہ اکثر بڑی انٹریو بڑی جاوش میں کیا جاتا ہے لیکن میں بھی آپ سے پوچھ لیں کیونکہ کامپیڈیشن بہت زیادہ ہے جہاں پہ ایک سیٹ ہے وہاں پہ پانچ چھے بندے پاس ہو گئے ہیں سو آپ کا انٹریو میں بھی ٹف ہو اس ٹائم سو وہاں پہ آپ پانچ چھے پازیٹیو باتیں بتا دیں جیسے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں جب تو اس کو آپ اینڈ تک کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کام دوسرے دن تک نہیں چھوڑتے آج کا کام آپ آج ہی پورا کرتے ہیں اور جو کام آپ کو نہ آئے وہاں آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹتے چاہے کھیلوں کی میدان ہو آپ بتائیں کہ ہم اگر کرکڑ بھی کھیلتے ہیں تو بھی ہم جو ہے لاس تک مقابلہ کرتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے ہار نہیں مانتے اپنی گلتیوں سے سیکھتے ہیں یہ ہماری سٹریندھ ہے ہم ٹائم پہ جاگتے ہیں ٹائم پہ سوتے ہیں اور اپنا ہر کام اپنے ٹائم پہ کرتے ہیں اپنے گلتیوں سے سیکھتے ہیں یہ آپ کی جو ہیں سٹریندھ میں شمار ہے آپ اپنی اور بھی کوئی بات بتانا چاہتے ہیں وہاں پہ جو کہ مجھے ابھی نہیں پتا سو آپ اپنے لحاظ سے اگر کبھی آپ نے کوئی اسے مشکل دن دیکھے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے حمد سے فیس کیا ہو تو آپ وہ بتا سکتے ہیں وہاں پہ نیکسٹ ہے آپ کی کوئی کمزوری بھی آپ اگر ہو تو آپ بتائیں آپ وہاں پہ یہ نہیں کہیں گے کہ میری کوئی کمزوری نہیں ہر ایک انسان پرفیکٹ نہیں اس میں بھی سٹریندھ بھی ہے تو ویکنیس بھی ہے کمزوری بھی ہے تو یہ آپ وہاں پہ بتا سکتے ہیں یا آپ کو اگر کچھ انسر نہ ملیں تو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں تو وہ سیم نہ بتیں اپنے تھوڑے مکسچر کر کے تھوڑا اپنا بھی بتا دیں جیسے ان کو لے گئے کہ واقعی یہ نیچرل اپنی ہی بات کر رہا ہے تو یہ آپ اپنے حساب سے بنا لیں میں بھی یہ کسٹن آپ سے نہ بھی کریں سو نیکسٹ ہے ایکرانیمز ایبریویشنز آف پولیس ڈیپارٹمنٹ اینڈ ادھر ڈیپارٹمنٹس دیکھیں ہم نے ایک ٹیسٹ بنائی تھی جس میں کافی سارے جو ہیں ایکرانیمز ایبریویشنز ہیں پیریس ہمارے پیپرس میں اس میں جانے کہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایف آئی آر آپ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں آ رہے ہیں تو ایف آئی آر جو ہے ایک اس کا ایبریویشن یعنی اس کا فل فارم کیا ہے اس کا فل فارم بتایا ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ سو ایف آئی آر یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جیسے کہ اے ایس آئی اس کا فل فارم بتایا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سو ایس ایچ او اس اچ او کا فل فارم بتائیں اسٹیشن ہاؤس آفیسر اسٹیشن ہاؤس آفیسر جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کوششن کیا کہ پولیس کا فل فارم بتائیں تو پبلک آفیسر فار لیگل انویسٹیگیشن ان کرمنل امرجنسی جیسے پی فار پبلک او فار آفیسر فار لیگل انویسٹیگیشن کرمنل امرجنسی یہ کاؤنٹ نہیں ہوتے انڈ فار یہ ان میں جو ہیں کاؤنٹ نہیں ہوتے سو اس طرح کے آپ سے کوششن کر سکتے ہیں پولیس ڈپارمنٹ کے ریلیٹیڈ اور جیسے پولیس سے ہٹ کر ہوں جیسے ایٹی ایم آٹومیٹی ٹیلیو ماشین تو یہ سے فیمس کوششن آپ سے ضرور کر سکتے ہیں وہاں پہ نیکسٹ اس کے بعد ایک اپارنٹ کوششن ہے وچ کنٹری ہیز نو پولیس وہ کون سا دیش ہے جس میں پولیس ہے ہی نہیں تو وہ ہے ویکٹن سیٹی ویکٹن سیٹی ویکٹن سیٹی اکنٹری داز نو پولیس جس میں جیل اور پولیس نہیں ہے انہی ہے انہی ہے ویکٹن سیٹی دہ سمالیسٹ انڈیپیڈنٹ اسٹیٹ ایک آزاد ریاست ہے دنیا میں سب سے چھوٹا ہے انہی ہے داز نو پولیس جس میں کوئی جیل یا پولیس وغیرہ نہیں ہے انسٹیڈ بجا اس ایٹ ریلائز آن دے سویس گارڈ فار پروٹکشن یہ سویس گارڈ یوز کرتے ہیں پروٹکشن اور سیکیورٹی کے لیے انڈ ایٹ یوزز دے ایٹیلین لیگل سسٹم فار ہینلنگ دے سیریس کرائیمز یہ جو ویکٹن سیٹی ہے یہ یورپ ساؤتن یورپ میں یہ ایٹلی دیش ہے اس کے ایسے میں آتا ہے سمجھیں یہ آزاد ریاست ہے ویکٹن سیٹی لیکن یہ جب بھی ایسے قسم کے جرائم وغیرہ پیش آتے ہیں کرائیمز تو یہ ایٹیلین فورس کا استعمال کرتے ہیں پروٹکشن کے لیے جیسے سویس گارڈ ہیں اور کرائیم جو ہے یہ تقریباً ایٹلی یعنی کہ یہ ان کے پرابلم سال کرتا ہے ان کی خود کی کوئی پولیس وغیرہ انجیئر سسٹم نہیں تو سمپلی ایٹل میں تو کوششن نہیں کریں گے سمپلی آپ سے پوچھیں گے کہ وہ کونسا دیش ہے جس میں پولیس فورس ہی نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ویکٹن سیٹی جو ایک آزاد ریاست ہے دیش ہے اس کے بعد دیکھیں کوششن نمبر ٹوینٹی فائیو کوششن نمبر ٹوینٹی فائیو is جیسے ویکٹن سیٹی کے پاس کوئی پولیس نہیں تو وہ کونسا دیش ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پولیس ہے تو وہ ہے چائنہ چائنہ کی آبادی بھی جو ہے جو زیادہ ہے میں بھی اس لیے لیکن انڈیا کی آبادی تو اب ان کے برابر یعنی سے زیادہ ہے پھر بھی چائنہ کے پاس زیادہ پولیس فورس ہے چائنہ has the highest number of police force officers in the world standing about one point seven million officers یعنی کہ سولہ لاکھ officers one million دس لاکھ کے برابر ہیں one point six million یعنی کہ سولہ لاکھ million officers in the in the country's police force the primary law enforcement unit in چائنہ is the ministry of public security MPS ministry of public security also known by its acronym MPS کہا جاتا ہے so یہ بھی کچھن اگر آ جائے تو آپ کی information میں ہو کہ یہ چائنہ ہے when arşر ندیم won the gold medal in the men's javelin competition at the olympic دیکھیں کہ یہاں پہ اٹھ سپورٹس آ گیا یہ اٹھ سپورٹس کے کچھن میں ہے ابھی ارشر ندیم نے آگسٹ کے 11 تاریخ کو آپ کو پتا ہے جو پیریس فرانس میں olympic games ہوئی ہیں تو ان میں javelin میں gold medal جیتا ہے ارشر ندیم نے اتنے ڈسٹرک تک جو ہے javelin پھینکی تھی 92.97 meters تو یہ date distance یہ city country فرانس پیریس city ہے اور year summer olympics یہ سب ہی آپ یاد کر لیں تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا پہ کتنا وائرل کیا اور اس سے جو ہے بہت اچھا image گیا دنیا پاکستان کا سو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے next question ہے which was the first novel in sindhi language sindhi language میں first novel جو ہے وہ تھا zenith 1890 کو آیا تھا اور یہ ہے مرزا کلیج بیگ کا مرزا کلیج بیگ who's zenith was the first original novel in sindhi language جو سندھی زبان میں پہلی novel تھی zenith یعنی اس کا answer جو ہے zenith سو یہ کچھ important question تھے جو آپ سے discuss کرنے تھے police constable کے entry کے لیے سو یہ ایشیا کے جو دیش ہیں آپ ان کے capital یاد کریں اس کے بعد important جو کہ ایشیا کے باہر ہیں جیسے US UK and so on Germany جیسے Europe کے ہیں سو ایسے important important جو ہیں اندیش آپ وہ یاد کر لیں آپ کو ہمارے ICC پیپرس میں بھی مل جائیں گے اگر پھر سے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ہمارا وارسپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں جن پہ ہم یہ پی ڈی ایف سینڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارا وارسپ گروپ ہے شکریہ thank you very much God bless you اللہ آپ کو کامیاب کرے انٹریو میں سب کو اذا کبھی کسی کی ہاں جو ہے محنت رائے گا نہیں جانے دیتا اور نصیب کی بات بھی ہے دیشے دیکھیں دو ٹیمز ہوتی ہیں ایک ادھر ایک ادھر فائنل میچ ہے تو جیتنا کسی بھی ایک کو ہے آپ کتنی پریپریشن کر رہے ہیں کتنے بھی کوچ اچھے ہوں آپ کچھ بھی کر لیں ایک نے ضرور جیتنا ہے ایک نے ضرور ہارنا ہے تو جب سیٹس جب سیٹ ایک ہو اور بندے پانچ ہوں تو لازمی ہے ایک پاس ہوگا چار فیل ہوں گے اگر ان کو اگر آپ ڈبل بھی کر دیں دو سیٹس تو ابھی تین تو ہاریں گے تو ابھی گیارہ ہزار سیٹس ہیں تقریباً گیارہ ہزار ایک سو آٹھ اور پاسو ہیں باون ہزار آپ ان کو ففٹی تری کر دیں آپ ان کو ڈبل کر دیں پچیس ہزار کر دیں پھر بھی پچاس ہزار سے زیادہ پاس ہیں آدھے لکھ اس طرح میں جو اشتہار میں سیٹس ہی میں وہ بتا رہا ہوں گیارہ ہزار ایک سو آٹھ بڑھائیں گے کم کریں گے وہ مجھے نہیں پتا بڑھاتے ہیں کم نہیں کرتے یہ یاد کر لیں ہمیشہ سیٹس بڑھتی ہیں کم نہیں ہوتی سو ففٹی تری تھاؤزن جنہیں پاس ہوئے ہیں ویشو آل دی بیسٹ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے گا کرنٹ افیئر پہ سوڈن نے کہا سر کرنٹ افیئر پہ بنائیں سو کرنٹ افیئر دیکھیں ہمارے جو ٹیسٹ ہیں ون سیونٹی فائی ون سیونٹی سیکس ون سیونٹی سیون ان میں ہیں آپ ضرور دیکھیں اور ایک الگ ویڈیو بنائیں گے آج انشاءاللہ بنائیں گے کرنٹ سی ایم کرنٹ پی ایم یہ پریس ویڈیوز میں بھی تھے پریس انٹریو لسٹ جو میں نے بنائی تھی اس میں یہ جیسے پرائم منسٹر کرنٹ پریزیڈنٹ اور ایک لیڈیو بنائیں گے جس میں کرنٹ سی ایم کرنٹ گورنرز چیف جسٹس یہ سب ہوں گے جیسے اس انٹریو کی ڈیٹ آ جائے تو میں یہ ایک دو دن میں ہی بنا لوں گا اور بھی کرنٹ ورڈ کرنٹ افیئرز پاکستان کرنٹ افیئرز سب بنائیں گے انشاءاللہ دیئر فرنڈز ایک اہم پوائنٹ جو میں بھول گیا وہ تھا کرنٹ برننگ ایشیوز کرنٹ برننگ ایشیوز میں جو بھی ریسینلی چل رہا ہے وہ آپ سے کوششن کر سکتے ہیں لیٹ ایکزمپل دیکھیں آپ نیوز سے جڑے رہیں اخبار پڑھتے رہیں لیٹ سپوز جیسے کہ پیلسٹائن اور اسرائیل کا مسئلہ ہے تو ان میں سے کافی کوششن آپ سے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ سے کہیں کہ اسرائیل کا کتنا ایریا ہے پیلسٹائن کا کتنا ایریا ہے اسرائیل کا کیپیٹل کون سا ہے پیلسٹائن کا کیپیٹل جو ہے کون سا ہے کرنسی کون سی یوز کرتے ہیں یہ جو کوششن ہے یہ آپ سے پوچھ ان کا دونہ کا ایریا کتنا ہے دیکھیں یہ کوششن آپ سے ضرور ہو سکتے ہیں یہ ہیں برننگ ایشیوز یہاں پہ میں لکھتا ہوں پیلسٹائن اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں اسرائیل اوکے تو سب سے پہلے ایریا ایریا جو انہوں نے ابھی آکیوپی کیا ہے وہ ہے کلومیٹر سکوائر بائیس ہزار ایک سو پینتالیس کلومیٹر سکوائر اور جو پیلسٹائن کا جو ایریا ہے وہ تقریبا تقریبا چھ ہزار کے قریب ہے چھ ہزار کلومیٹر سکوائر پانچ ہزار سے چھ ہزار کلومیٹر اور ان کا ہے بائیس ہزار کلومیٹر سکوائر یعنی ان دونوں کو اکھٹا کریں تو فاتا جو تھا جو کہ اب کے پی کے میں مرجڈ ہے یہ ان کے ایریا کے برابر بتائیل اس کا مطلب یہ بہت ہی چھوٹے ہیں ایریا میں اس کے بعد اگر ہم کیپیٹل کی بات کریں تو اسرائیل نے ابھی جو ہے جیرسلم کو کیپیٹل بنایا ہوا ہے جو کہ پلسٹین کا پارٹ ہے لیکن اب ان کے انڈر میں ہے جیرسلم اور اگر ہم پلسٹین کی بات کریں تو یہ اس وقت جو ہے ایسٹ جیرسلم اور ان کا جو کام ہے یہ رامالہ میں بھی یہ کنٹینیو ہے سو دونوں کا کانفلکٹ ہے اور دراصل جیرسلم جو تھا وہ تو پلسٹین کا پارٹ ہے لیکن ابھی اسرائیل کے انڈر میں ہے اور اسرائیل کا یہ دارالحکومت ہے یہ کرنسی کونسی یوز کرتے ہیں اسرائیل میں کرنسی ہے شیکل جس کے کہتے ہیں اسرائیلی شیکل اور پلسٹین کے پاس ابھی کوئی بھی کرنسی نہیں ہے نو کرنسی بٹ ان میں ابھی کوئی بھی کرنسی جو ہے نہیں ہے لیکن یہ تین کرنسیاں یوز کرتے ہیں اور ان میں آپ چیزیں وہاں پہ کھری سکتے ہیں جیسے پہلے یو ایسٹی ڈالر امریکن ڈالر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد نمبر تھری پہ ان کا ہے اسرائیلی شیکل بھی یہ استعمال کرتے ہیں بہت ہی کم ایریا میں کیونکہ ان کے پاس تمام ہی مشکلات ہیں ابھی اور بہت ہی کم ایریا میں جو ہیں یہ اسرائیلی شیکل بھی چلتا ہے سو حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اپنی کوئی خاص کرنسی نہیں یہ یہ تینوں کرنسیاں جو ہیں استعمال کر رہے ہیں سو یہ ٹوٹل برننگ ایشیوز تھے یہ ٹاپک ہیں اور کئی سارے ٹاپک ہو سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ جو ہے ملکوں کے درمیان چلتے ہیں تو وہ کوششن آپ سے کر سکتے ہیں برننگ ایشیوز چاہے نہ ہوں فیمس ایشیوز ہوں کوئی ایوینٹ ہو کوئی ورڈ کپ ہو تو وہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ میں سے رہ گئی تھی کرنٹ برننگ ایشیوز سو یہ اس کے حوالے سے جو نیوز تھی ابھی ہمارے گورنمنٹ میں یا چاہے ایسا نیچرل فینامینا ہو گلوبل وارمنگ ہو کوئی نیو ایکٹ آیا ہو تو وہ بھی آپ سے ضرور کوششن کر سکتے ہیں موسیقی